السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ عدالت میں طلاق کا مقدمہ زیر سماعت تھا جج نے شوہر سے پوچھا تم اپنی بیوی کو طلاق کیوں دینا چاہتے ہو شوہر نے جواب دیا جناب ہمارے گھر میں بے شمار بلیاں ہیں لیکن اس کے باوجود میری بیوی جب بھی بازار سے گھر آتی ہے ایک دو بلیاں اور ساتھ لے آتی ہے میں اس کی اس عادت سے تنگ آ کر اسے طلاق دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس وجہ سے میرا گھر اچھا خاصا چڑیا گھر بن گیا ہے میں گرمیوں میں بلیوں کی کسرت سے سانس تک نہیں لے سکتا جج نے سوار کیا تم رات کو کھڑکیاں اور دروازے کھول کر کیوں نہیں سوتے شوہر نے جواب دیا جناب یہ کیسے ممکن ہے کھڑکیاں کھول دوں تو بڑے مشکلوں سے جمع کیے ہوئے میرے دو سو کبوتر اڑ جائیں گے ایک بہرہ آدمی کسی بیمار کی عیادت کو جانے لگا تو سوچنے لگا کہ میں بیمار کو کہوں گا کہ کیا حال ہے وہ کہے گا اچھا ہے میں کہوں گا شتر ہے اور میں کہوں گا ڈاکٹر کا علاج کیسا ہے وہ کہے گا بہتر ہے تو میں کہوں گا تیرے لیے یہی ڈاکٹر بہتر ہے بہرہ گیا اور مریض سے پوچھا کیا حال ہے وہ بولا میرا تو کوئی حال نہیں مر رہا ہوں بہرہ بولا شکر ہے پھر بہرہ بولا ڈاکٹر کا علاج کیسا ہے مریض بولا ذرا اچھا نہیں ہے اس لیے بیمار ہوں بہرہ بولا تیرے لیے یہی ڈاکٹر بہتر ہے ایک انگریز صاحب ہندوستان کی سیر کی غرض سے ہندوستان گئے وہاں ایک دکان پر جا کر پوچھے بغیر حلوہ کھانے لگ گئے حلوائی ان کو لے کر قاضی صاحب کے پاس لے گیا قاضی نے فیصلہ دیا کہ ان کو گدھے پر بٹھا کر گلی گلی گھمایا جائے اور پیچھے بچے چھوڑ دیے جائیں اس سزا کے بعد جب انگریز صاحب وطن واپس گئے تو دوست نے پوچھا ہندوستان کیسا لگا انگریز نے جواب دیا بہت اچھا وہاں میں نے مفت حلوہ کھایا ٹم ٹم کی سیر بھی کی اور بچوں نے تالیاں بجا کر استقبال کیا ایک شخص بار میں داخل ہوا اور وسکی کا آرڈر دیا ابھی وہ پینے ہی والا تھا کہ اس کی نظر پینٹر پر پڑی جو بار کی ایک اندرونی دیوار پر رنگ کر رہا تھا اس نے وسکی سے بھرے ہوئے گلاس کو ٹیبل پر چھوڑ دیا اور فوراں باہر نکل گیا اس کے باہر جانے کے بعد پینٹر نے ٹیبل پر سے اس کا گلاس اٹھا دیا بارمین نے اس سے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے وہ شخص ایک منٹ میں واپس آ سکتا ہے ارے نہیں اب وہ نہیں آئے گا پینٹر نے جواب دیا کیونکہ وہ شراب نوشی ترک کی دیئے کی تحریک کا مقامی صدر ہے اور میں سیکریٹری ہوں شازیہ نازیہ سے میرے شوہر مجھے دنیا کی حسین ترین عورت کہتے ہیں نازیہ بولی میرا ایک مشورہ مانوگی شازیہ نے کہا ہاں کیوں نہیں نازیہ بولی یہی کی اپنے شوہر کو کبھی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس نہ جانے دینا درائیور مسافر سے یہاں میری گھڑی رکھی تھی کہاں گئی مسافر بولا وہ تو ایک مسافر اٹھا کر لے گیا یہے آپ ہی نے تو اوپر لکھ کر لگایا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت درائیور سے بات کرنا منع ہے دو آدمی سڑک کے کنارے آپس میں لڑ رہے تھے ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا دوسرے کے ہاتھ میں چاکو تھا ایک صاحب ان کو لڑتے دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف لپکے اور دونوں کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما کر چپکے سے چلے گئے دونوں وایک وقت کاغذ پڑھنے لگ گئے جس پر لکھا تھا میرے کلینک میں گہرے سے گہرے زخم کی مرہم پٹی کا بہترین انتظام ہے اور یہ ہے آپ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے جارج غصے میں کہہ رہا تھا میں اپنے کتے کو جان سے مار ڈالوں گا ایک دوست نے پوچھا کیوں بھائی اس بیچارے نے کیا کیا ہے جارج نے کہا میں نے توتے پال رکھے تھے اس نے اڑا دیئے میں نے مرغیاں پالی اس نے بھگا دی خرگوش پالے اس نکمے نے بھگا دیئے اور اب میری ساس دس دن سے آئی ہوئی ہے یہ کم بخت اب تک کچھ بھی نہیں کر سکا تین دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے پہلا کہنے لگا عجیب اتفاق ہے میری بیوی نے کتاب دو فرشتے پڑھی اور پھر اس نے جڑواں بچوں کو جنو دیا دوسرا بولا اس سے بھی عجیب اتفاق یہ ہے کہ میری بیوی نے ایک ناول تین جنگجو پڑھا تھا اس نے بیک وقت تین بچوں کو جنم دیا تیسرا دوست بہت گھبر آیا دوستوں نے پوچھا کیا بات ہے کہنے لگا خدا خیر کرے میری بیوی آج ایک کتاب علی بابا چالیس چور پڑھ رہی تھی ایک آدمی اپنی کنجوسی کے لیے بہت مشہور تھا اس نے کبھی کسی کو چائے تک کے لیے نہ پوچھا تھا ایک مرتبہ گاؤں میں خبر فیل گئی کہ وہ کنجوس سب کو ایک بہت بڑی دعوت دے رہا ہے لوگوں نے ہس کر ٹال دیا لیکن ایک آدمی حقیقت جاننے کے لیے کنجوس کے گھر جا پہنچا اس کا نوکر باغیچے میں کام کر رہا تھا اس آدمی نے نوکر سے پوچھا کیوں بھائی میں نے سنا ہے کہ تمہارا سیٹھ دعوت دینے والا ہے نوکر نے مسکراتے ہوئے کہا ہمارا سیٹھ تو قیامت کے دن ہی دعوت دے گا اس آدمی کے جانے کے بعد کنجوس نے اپنے نوکر کو بلایا اور اسے ڈاٹتے ہوئے کہا کیوں بے دعوت کا دن مقدر کرنے کی کیا ضرورت تھی زخمی شخص بے ہوشی کے عالم میں اسپتال میں پڑا ہوا تھا ہوش میں آجا تو اپنے برابر بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا یہ بتائیے کہ مجھے کیا ہوا ہے قصہ یہ ہے کہ رات تم نے شراب پی کر شرط لگائی تھی کہ تم شراب خانے کی کھڑکی سے کود جاؤ گے اور شراب خانے کے چاروں طرف ہوا میں اڑتے رہو گے زخمی نے کہا پھر تم نے مجھے روکا کیوں نہیں دوسرا شخص بولا کیسے روکتا میں نے بھی تو اس شرط پر پچاس روپے کمرے میں نہیں رہوں گا کیا تم نے مجھے جانور سمجھ رکھا ہے اس کبوتر خانے میں جس میں صرف ایک سٹول پڑا ہے کوئی آدمی رہ سکتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پہلی بار گاؤں سے شہر آ جا ہوں اس لیے مجھے اللو بنا رہے ہو ویٹر جنجلا کر بولا چلیے صاحب اندر تو چلیے یہ آپ کا کمرہ نہیں لفٹ ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے شکریہ